اچانک کپتان ہی کرنے لگے روحید شرمہ تو حیران رہ گئے ہاردک پانڈیا جہاں دوستو پنجاب کے خلاف رومانچک میچ میں ممبئی کو انتی موور میں جیتا سل ہوئی وہیں اس ہائی پریشر میچ میں ممبئی کے کپتان ہاردک پانڈیا کو کافی دباؤں میں دیکھا گیا تھا جس کے بعد روحید شرمہ کپتان ہی کرنے لگ گئے جس سے ایک سب حیران رہ گئے وہیں میچ کے بعد خود ہاردک پانڈیا نے اس پر کھلاسہ کیا اور کچھ چوکانے والے بیان دیئے جہاں دوستو بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کو ہم تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی روحید شرمہ کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے گا دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے تیس میں میچ میں ممبئی انڈینز نے پنجاب کنگز کو نو رنوں سے ہرا دیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ممبئی نے بیس آور میں سات وکٹ پر ایک سو بانوے رن بنائے جواب میں پنجاب کنگز انیس دشملہ و ایک آور میں ایک سو تیراسی رنوں پر سیمٹ گئی ممبئی کے جیت کا ہیرو جسپید دمرا رہے جنہوں نے چار آوروں میں محض اکیس رن دے کر تین وکٹ جٹکائے ایک سو تیرانوے رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری پنجاب کنگز نے صرف انچاس رنوں پر پانچ وکٹ گوا دیئے تھے وہیں آٹھوے نمبر پر بلے بازی کرنے اترے آشوتوش نے اٹھائیس گیندوں میں اکسٹ رنوں کی توفان ہی پاری کے لی حانکہ آشوتوش اٹھاروے آور میں آؤٹ ہو گئے اور انت میں پنجاب کی ٹیم نو رنوں سے میچ ہار گئی اس میچ کو ممبئی کو آسانی سے جیت جانا چاہیے تھا لیکن انتیم آوروں کے دوران ممبئی کی ٹیم کو کافی دباؤں میں دیکھا گیا خاص کر کپتان ہارڈک پانڈیا کو جب آشوتوش شرمہ ممبئی کے گیند بازوں کو دھو رہے تھے تب ہارڈک پانڈیا کافی زیادہ کنفیوز دکھ رہے تھے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس سے گیند بازی کرائیں اور فیلڈ کہاں سٹ کریں اس دوران ہمیں روئی شرمہ کو فیلڈ سٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہارڈک کافی گربڑی کر رہے تھے اور غلط غلط فیلڈ سٹ کر رہے تھے جسے دیکھ روئی شرمہ ذمہ داری کو اپنے کندوں پر لے لیتے ہیں روئی سمجھ گئے تھے کہ ہارڈک کافی دباؤں میں ہیں اسی لیے پھر انہوں نے ہی کپتان ہی اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اپنے حساب سے فیلڈ سٹ کرنا شروع کر دیا اور ممبئی کے سب ہی کھلاری روئی کی بات بھی مان رہے تھے انتی مووروں میں تو ایک سمیں ایسا بھی آیا کہ روئی ہارڈک اور گینباز آکاش مدوال پر بڑک گئے وہ فیلڈ سٹنگ سے خوش نہیں تھے اور پھر انہوں نے اپنے حساب سے فیلڈ کو سٹ کیا اور کپتان ہارڈک پانڈے تو وہاں کھڑے بس دیکھتے ہی رہ گئے وہیں کمنٹیٹرز بھی کہنے لگے تھے کہ ہارڈک دباؤں میں دیکھ رہے تھے اسی لیے روئی کپتانی کر رہے تھے اور ان کی وجہ سے ہی ممبئی یہ میچ جیت پائی ہے وہیں دوستو میچ کے بعد خود ہارڈک پانڈے نے اس پر چوکانے والا بیان دیا ہارڈک نے کہا یہ میچ بہت ہی ہائی پریشر میچ تھا حالانکہ ہمیں یہ میچ آسانی سے جیت جانا چاہیے تھا لیکن آشوتو شرما نے اس کی بلے بازی سے ہمیں پوری طرح سے دباؤں میں ڈال دیا تھا حالانکہ انٹ میں ہمیں جیت ملی اور دو پوائنٹس بھی ہمیں ملے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جسپرید بمرا نے ہمارے لئے کمال کی گین بازی کی اور ان کی وجہ سے ہی ہم یہ میچ جیت پائے ہیں ہارڈک نے آگے کہا انٹی موور میں میچ کافی انٹنس ہو گیا تھا کوئی بھی وہاں سے میچ جیت سکتا تھا ہاں میں تھوڑا دباؤ میں آ گیا تھا فیلڈ سیٹنگ میں مجھ سے غلطیاں ہو رہی تھیں حالانکہ تب روید بھائی نے میری بہت مدد کی انہوں نے کپتانی اپنے کندوں پر لے لی اور میرے سے دباؤ کو کافی کم کیا انہوں نے اپنے حساب سے فیلڈ سیٹ کی اور مجھے اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ روید بھائی ایک بہترین کپتان ہے ان کا ڈیسیجن کبھی بھی غلط نہیں ہوتا اور میری لئے وہ ہمیشہ آویلیبل رہتے ہیں کپتانی میں اگر مجھے کوئی بھی مدد چاہیے ہوتی ہے تو ہمیشہ مدد کے لیے ریڈی رہتے ہیں روید بھائی دوستو اس طرح ہارڈک نے خود کھلا سے کیا کہ اس میچ میں روید شرمہ کپتانی کر رہے تھے دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ روید کو پھر سے کپتان بنا دینا چاہیے کمنٹ ضرور کریں دوستو ممبئی کو آخر کار اس سیزن کے اپنی تیسری جیت ملی گئی ایک سمیں ایسا لگ رہا تھا ممبئی یہ میچ آسانی سے جیت جائے گی لیکن پھر انت میں پنجاب نے میچ کو پلٹ دیا بھلے ہی ممبئی یہ میچ جیت گئی ہے لیکن دنیا بھر کے دگج ہارڈی کی کپتانی کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں سہواک پیٹرسن ڈیل اسٹین سے لے کر بریٹلی نے کچھ چوکانے والے بیان دیئے ہیں یہاں دوستو بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی روید شرمہ کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دوستو یہ میچ پنجاب کے ملان پور اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں پنجاب کے کپتان سیم کرن نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھلے بازی کرنے اتری ممبئی کی شروعات تو اتنی اچھی نہیں رہی عشان کشن سستے میں آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد سوری کماریادہ اور روید شرمہ نے شاندار بھلے بازی کی روید 36 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد سوریہ کو تلک ورمہ کا اچھا ساتھ ملا سوریہ نے ترپن گیندوں میں 78 رنوں کی پاری کھیلی وہیں تلک ورمہ نے بھی 18 گیندوں میں 34 رنوں کی ایک تیز پاری کھیلی کپتان ہارڈک پانڈے ایک بار پھر فلوپ ثابت ہوئے اور 6 گیندوں میں 10 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس طرح پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے ممبئی انڈیس نے 7 وگٹ کھو کر 192 رن بنائے پنجاب کے لیے ہرشل پٹیل نے سب سے زیادہ 3 وگٹ جٹکے اس کے بعد بھلے بازی کرنے اتری پنجاب کی شروعات ویہدی خراب رہی 49 کے سکور پر ہی انہیں 5 وگٹ گر چکے تھے اور یہ 5 میں سے 3 وگٹ تو بومرانے نکالے تھے وہیں 2 وگٹ کوئٹ زی نے حالانکہ اس کے بعد جیتیش شرما اور ششانگ سنگھ پاری کو سنبھالتے ہوئے دکھے لیکن پھر جیتیش بھی آؤٹ ہو گئے 77 پر 6 وگٹ گوانے کے بعد ایسا لگ رہا تھا پنجاب یہ میچ بری طرح سے ہار جائے گی لیکن اس کے بعد ششانگ سنگھ اور آشتوش شرما نے زبردست بھلے بازی کی دونوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور پنجاب کی میچ میں واپسی کرائی 12 اوور میں دونوں نے اسکور کو 110 رنوں تر پہنچا دیا تھا لیکن پھر 13 اوور میں جسپید بومرہ آتے ہیں اور ششانگ سنگھ کا وکٹ لے جاتے ہیں ششانگ نے 25 گیندوں میں 41 رنوں کی پاری کھیلی لیکن اس کے بعد بھی آشتوش شرما نے ہار نہیں مانی اور توفانی انداز میں بلے بازی کر میچ کو پلٹ دیا حالانکہ وہ 28 گیندوں میں 61 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد پنجاب کو آخری 3 اووروں میں صرف 25 رن چاہیے تھے لیکن وہ اسے حاصل نہیں کر پائے اس طرح اس میچ کو 9 رنوں سے ممبئی کی ٹیم نے جیت لیا دوستو اس ممبئی کی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے کچھ چوکانے والے بیان دی ہیں سب سے پہلے وریندر سہواگ نے کہا بھلے ہی ممبئی یہ میچ جیتی ہو لیکن آشتوش شرما نے سبھی کا دل جیتا ہے جب یہ میچ بری طرح سے ہار جاتی لیکن آشتوش نے کیا پلٹا میچ یہاں پر سوال آتا ہے ممبئی کی ٹیم کے اوپر انہیں یہ میچ آسانی سے جیت جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے شاید آشتوش شرما کو ہلکے میں لے لیا تھا وہیں دوستو کیون پیٹرسن نے کہا پتہ نہیں ممبئی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا ممبئی کو بمرا نے اتنی اچھی شروعات دلائی تھی اس کے بعد انہیں یہ میچ ایک طرفہ انداز میں جیتنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے میچ کو اپنے ہاتھ سے پھسلنے دیا کپتان ہارڈک پانڈیا کافی زیادہ کنفیوز دکھے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ روہد بعد میں فیلڈ کو سنبھال رہے تھے اور شاید اسی وجہ سے ممبئی یہ میچ جیت سکی وہیں اس کے علاوہ ڈیل اسٹرین نے کہا کیا گیم دیکھنے کو ملا ہمیں پہلے سورے کماری آدف کی بلے بازی پھر جسپید بمرا کی خطرنا گین بازی اور ہم میں آشوتوش شرما کی بلے بازی ممبئی کو یہ میچ ہر حال میں جیتنا تھا اور وہ یہ کرنے میں کامیاب رہے لیکن گین بازی میں ابھی بھی انہیں کام کرنا پڑے گا بمرا کے علاوہ کوئی بھی گین باز کچھ کمال نہیں کر پا رہا ہے پہلے دوستو آسٹریلیا کے برٹلی نے کہا بھلے ہی ممبئی میچ جیت گئی لیکن ہارڈک کی کپتانی اس میچ میں بہت خراب رہی انہیں یہ میچ بہت آسانی سے جیت جانا چاہیے تھا جب میچ ان کے ہار سے فسل رہا تھا تب ہارڈک کو کافی دباؤ میں دیکھا گیا ان کی فیلڈنگ سیٹنگ بھی صحیح نہیں تھی یہ تو اچھا ہوا ان کے پاس بمرا جیسے کوالیٹی گین باز ہیں نہیں تو یہ میچ پنجاب آسانی سے جیت جاتی تو دوستو آپ کے حساب سے پنجاب یہ میچ کہاں آری اور ممبئی کے لیے اس میچ کا ہیرو کون ہے اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں